دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے شزاک اللہ یہاں میں ایک اشکال کا جواب دے دوں بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی تو زہر کا پیالہ پی لیا تھا ان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی اللہ جب چاہتا ہے ہم بھی موقع ملہ تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے زہر ویر کا پیالہ پی لیں گے اور ہم تو زہر کا پیالہ بھی نہیں پی رہے ہم تو پسر بہتیاتیاں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں زہر کا پیالہ پینے کے یا کوئی اس طرح کے جو کرامتیں ہوتی ہیں کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے الہام یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی عام ذابطے سے ہٹ کر اپنی طاقت اور قدرت ظاہر کریں گے کافر کے سامنے تو اے مسلمان اے اللہ کے ولی تو وہ کام کر لے جس کا یہ تجھے کہہ رہے ہیں اور ہم تجھے اپنی قدرت سے بچا لیں گے یہ الہام ہوتا ہے تو جب کسی ولی کے دل میں یہ الہام ہو اور اتنا مضبوط الہام ہو کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر یہ اتمنان بھی مل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے یہ شیطانی تصرف نہیں ہے پھر وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں اب جیسے یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زہر پینے کا واقعہ ہے مجھے اس کی سنت کی پوری تحقیق نہیں ہے لیکن اگر یہ واقعہ بلفرد ثابت نہ بھی ہو تو ایسے اور واقعات تاریخ میں بہت ثابت ہیں کہ تبلیج جماعت میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کڑائی میں ہاتھ ڈال دی ہے انہوں نے ایک جماعت گئی بھی تھی اور واقعی جب ہاتھ باہر نکالا تو بالکل ٹھیک تھا ایسی کرامتیں ہوتی ہیں اہل اللہ کے ساتھ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کا ظہور اس وقت جائز ہے یعنی ایسا کام کرنا اس وقت جائز ہے جب اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہو اور الہام اتنا مضبوط ہو کہ وصفصہ نہ ہو اور وہ الہام جب اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اتمنان دلا دیا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے اس میں شک و شبہ نہ کرنا اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پیغمبر نہیں تھی تو جب بچے کے بارے میں ڈر ہوا کہ فیرون اس کو آکے قتل کر دے گا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو آکے قتل کر دے گا تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اے ماں تو اے موسیٰ کی ماں تو اس کو دودھ پلا اب دیکھو یہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے باتیں کر رہا ہے وہ والی وحی تھوڑی ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے وہ تو صرف پیغمبروں پر آتی ہے یہ اصل میں الہام ہے جسے وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے جو پیغمبر کے علاوہ پر بھی ہو سکتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک ولی تھی اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا ہم نے ان کو بتا دیا کہ اَرْضِعِهِ اس کو دودھ پلا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جَبْ تُمْهِ دَرْهُ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّي وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا اور غم نہ کرنا اب آپ بتائیں اپنے بچے کو دریا میں پھیک دینا یہ جائز ہے کیا یہ تو فیرون آتا تو خود قتل کرتا نا فیرون کے فوجی آتے اس میں قتل کی نسبت کس کی طرف ہوتی فیرونیوں کی طرف نسبت ہوتی ساری دنیا کہتی فیرونی نے مارا ہے ماں نے نہیں مارا لیکن بچے کو جب دریا میں پھیک دیں گے پھر تو موت یقینی ہے اس کی بہت کم امکان ہے بچنے کا پھر نسبت کس کی طرف ہوگی اگر بچہ مر جاتا نسبت کس کی طرف ہوتی ماں کی طرف لیکن ماں کیا کر رہی ہے وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے جہاں ہوا کبھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا بچے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی اور صندوق کے حوالے دریا کی موجوں کے حوالے کیے جا رہا ہے دریا کی موجوں کے حوالے کیے جا رہا ہے تو اس میں تو اگر بچہ ہلاک ہو جاتا تو نسبت ماں کی طرف ہوتی نا ماں گناہگار ہوتی لیکن نہیں ہوتی گناہگار کیوں نہیں ہوتی کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر کر رہی ہیں اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر کیسے دے رہا ہے فرشتے کے ذریعے نہیں کسی اور ذریعے سے نہیں اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ القاہ کر رہے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ کو بعض دفعہ ایسا الہام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالصتا اللہ کی طرف سے ہے اور اس بیس پر کوئی وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہو اس میں بظاہر ہلاکت ہو شریعت تبدیل نہیں کر سکتا پتہ چلتا ہے کل سے لوگوں کے الہام شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوئے کہ پانچ نوازوں کے وجہ چار ہو گئی ہیں یا اللہ کی طرف سے الہام ہوئے کہ داڑی کٹ لو تو یہ الہام شیطان کی طرف سے ہوگا اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے کیونکہ شریعت میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں وہ بہرحال قرآن و سنتی سے پوچھے جائیں گے وہ کسی الہام سے نہیں پوچھے جا سکتے ان کا تعلق الہاموں سے نہیں ہے الہام سے شریح مسائل کا یاد رکھیں شریح مسائل کا استنبات نہیں ہو سکتا ہاں یہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے خطرے والا کام جس میں اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہو اور اس میں کوئی حکمت ہو اس خطرے والے کام میں تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی بیس پر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ پر اللہ کے علاوہ پر الہام نہیں ہوتا تو اس آیت کی نفی ہو رہی ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں الہام تو ہوتا ہے مگر وہ یقینی نہیں ہوتا تو ایک غیر یقینی چیز کی بیس پر موسیٰ کی والدہ حضرت موسیٰ کی والدہ اگر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں تو پھر گناہگار ہونا چاہیے ان کو حالانکہ گناہگار نہیں ہیں تو پتہ چلا یہ الہام یقینی تھا اور اس سے بھی مضبوط دلیل میرے دعوے کی یہ ہے کہ اللہ نے اسی الہام میں یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو دریا کے حوالے کر دے اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ ہم اسے تیری گود میں لوٹا دیں گے بہت جل لوٹا دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ الہام ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں پریشان تھی لیکن ادھر اللہ نے جب وہ فیرون نے اس بچے کو اٹھایا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل تو اللہ نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا بیل آخر حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا کسی نے بتایا کہ ایک عورت ہے وہ دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پی لے گا یہ تو جب حضرت موسیٰ کی ماں آئیں بچے نے فوراں دودھ پینا شروع کیا تو فیرونیو نے بچے کو حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ جب تک یہ تھوڑا سمجھدار نہیں ہو جاتا تو آپ اسے دودھ پلاتی رہیں تو اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ واپس لوٹا دیا کیوں لوٹا دیا اللہ فرماتے ہیں لتعلم تاکہ اس کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حقون کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اب آپ بتائیں اللہ نے وعدہ کہاں کیا تھا الہام کے ذریعے تو وہ الہام یقینی تھا تب ہی اسے وعدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نہیں توڑتا تو اس صاف قرآن کی آئیس سے پتا چلتا ہے کہ ولی اللہ پہ بھی بعض دفعہ الہام ہوتا ہے جو بالکل یقینی ہوتا ہے اس سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی ہاں بعض ایسے کام اس سے اس الہام کی بیس پہ کرنا جائز ہیں کہ جو عام حالات میں خطرناک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ یقینی الہام ہوتا ہے تو وہ کام خطرناک رہتے نہیں ہیں تو اس سے میرا خیال ہے بعض سمجھ میں آگئی ہوگی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقع ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا یہ بعض ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا بچپن میں بہت پرانی بات ہو گئی وہ جماعت آئی تھی انہوں نے بتایا کہ ایسے امیر صاحب نے کڑائی میں ہاتھ ڈالا اور نہیں جلا تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ہوتے رہے ہیں بعض لوگ تو پاگل ہیں جو بلکل ان واقعات ہی کا انکار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے واقعات میں سنت کمزور ہوتی ہے لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے بلا وجہ قصے گھڑ لی ہوتے ہیں لیکن ایسے بہت سے واقعات مستند بھی ہیں صحیح سنت سے ثابت بھی ہیں بڑے بڑے محدثین نے ایسے واقعات لکھیں تو وہ واقعات الہام کی بیس پہ ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جب تک ایسا یقینی الہام کسی کو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا جائز نہیں ہے